سال دوہزار چوبیس میں ہونے والے عام انتخابات میں بلوچستان سے سات سابق وفاقی گزراء الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان میں کون کون شامل ہے یہ جاننے کیلئے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دے گئے آئندہ برس ہونے والے عام انتخابات کیلئے تیاریاں اروج پر ہیں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا تمام سیاسی جماعتیں برپور سیاسی سرگرمیاں کرتی نظر آتی ہیں عام انتخابات کا میدان آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو سجے گا جس میں سیاست کے میدان کے بڑے بڑے کھلاری ایک دوسرے کو زیر کرنے کیلئے پورا زور لگاتے رکھائی دیتے ہیں کچھ ایسی ہی دلچسپ صورتحال صوبہ بلوچستان میں بھی ہے جہاں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سات سابق وزرائی آلہ بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان سات سابق وزرائی آلہ میں سابق وزرائی آلہ بلوچستان، سردار، اختر، مینگل، قومی اور بلوچستان اسمبلی نشستوں سے امیدوار ہیں جبکہ سابق وزرائی آلہ نواب اسلم خان رئیسانی جے یو آئی کے ٹکٹ پر صوبہ اسمبلی کی نشست پر انتخاب لڑیں گے سابق وزرائی آلہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور پیپلز پارٹی کے رہنما نواب سناؤلہ زہری بھی انتخابی میدان میں ہیں تو نون لیگ میں شمولیت کرنے والے سابق وزرائی آلہ جام کمال خان بھی امیدوار ہیں ایک اور سابق وزرائی آلہ بلوچستان جان محمد جمالی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ سابق نگران وزرائی آلہ سردار محمد صالح بوتانی اپنے حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں